علام قادر روحیلہ سینہ انہیں تیمور لنگ جڑا سی انہوں قتل کر دیتا قتل کرن تو بعد اوڈی اکھا میں چونہیں خنجر پھیرے پھر اوڈیاں بچیاں انہوں تے اوڈی رشتے دار انہوں تے اوڈی جناب باؤں انہوں سارے انہوں بلا کے کرن لگائے میرے سامنے نچو نالے اوڈا پیو مار دیتا نالے اوڈے خاندان انہوں بلایا تے انہوں بچیاں انہوں کیا تسی میرے سامنے نچو اوڈیاں تیمور لنگ دیاں وڈیاں وڈیاں زنانیاں سین پھوپیاں خالہ ہونا علام قادر روحیلہ نوکین لگے اے حکومت آنی جانی شاہوے ایٹا ظلم نہ کر کیسی پردہ دار عورتاں اور شاہی خاندان دیاں بچیاں ساڈنا رہتے تو انہوں نے نچندہ جڑ آڈر ہے نا اے نہ کر اقبال کہندہ روحیلہ کس قدر ظالم جفاجو کینا پرور تھا نکالیں شاہ تیمور کی آنکھیں نوکے خنجر سے پھر دیا آل حرم کو رکس کا فرما ستم کرنے یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار معاشر سے رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا تقاضہ کر رہی تھی نیند گویا چشم اخمر سے پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے میرا مسنت پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شانے صف آر آیان لشکر سے یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے لیکن یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے میں حمیت دگل کر رہا ہمیت ہماری قوم بڑی جذباتی ہے کیوں جی ہماری قوم بڑی جذباتی ہے اس سے بڑا کیا جذبات ہو سکتے ہیں تم نے جب دین پڑا ہی کوئی نہیں اقبال کہندہ اقبال کہندہ اقبال کہندہ مردہ پاننے جڑا تم زندہ رہ رہے مال کہندہ غیرت دین ہی تو بغیر تسا دین نو دیس نکالا دین واسطے تیار بیٹھے ہو لبیگ دے خلاف تسی دن رات پر آپ گھنڈا کر دے ہو ٹیویاں والے نو تسا آرڈر کیتے ہوئے کہنا دی کوئی خبر نہیں دکھانی انا دا کوئی وڈے تو وڈہ مجمع ہوئے تے نہیں دکھانا جدو تسی دین دی غیرت تسی قوم دے اندرو بھی کٹ دیتی اب روڈوں پر کھڑا ہوں یہ تو دنیا کا انوکھا اعتجاج ہے نا جی کیوں جی ادھر مکہ مکرمہ میں عملہ ہوا قبیلہ بن خضاہ پر انہوں نے رسول اللہ کو پکارا تو حضور نے یہ تو نہیں نہ فرمایا کہ کل ہم مدینہ کی چورائے میں کھڑے ہو کر سارے غلام آ جاؤ تھے نعرے لاؤت اسی یہ تھے کھڑے ہو کر کہ ہمیں نامنظور ہے قبیلہ بن خضاہ کے نانہ نے جو زیادتی کی ہے مکہ میں آ چار سو کلومیٹر کا سفر ہے ہم یہاں سے ان سے جنگ چھیڑ دیں قبیلہ بن خضاہ والے تو حضور کے حلیف ہی تھے نا کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑا تھا لیکن کہا حضور ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے نفع نقصان ہمارے آپ کے ساتھ ہے لیکن جب ان پر عملہ ہوا تو انہوں نے رسول اللہ کو پکارا آدھی رات کے وقت حضور وضو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا لبائک 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 فرمایا نصرتہ 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 تین بار حضور نے فرمایا تیری مدد ہونا رہی میں آ رہا یہ ایک انوکھا اتجاج ہے ایٹم بم ہوتے ہوئے دنیا کے بہترین ساز و سامان جنگی ہوتے ہوئے تو اپنے ہی روڈوں پر کھڑے ہو کر اتجاج کر رہے ہیں کس ہے جو کشمیر کے اندر خون بہا رہا ہے جو بچیوں کی عصمتیں لوٹ رہا ہے اور جو بوڑے اور جوانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے آزار کٹ رہے ہیں ان کے لئے اپنے روڈوں پر کھڑے ہو کر اتجاج کر رہے ہیں جناب جہاں اشارے ہیں وہ اشاروں پر کھڑی ہو جائے کیا کہ ہم کیا جی اب کیا بات کی جائے مولونا حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے علام قادر روحیلا کہنے لے وہ جدوں کھڑیا انہوں سامنے بٹھا لیا انہوں نے کہا نچو نہیں میرے سامنے بیٹھو سامنے بیٹھا ہے نا تو اپنا خنجر لا کے انہیں میز ہوتے رکھ دیتا پھر انہیں پیچھے ٹیک لا کے سو گیا سونا انہیں کیسی انہیں اکھا بند کر دیتی ہیں پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے میرا مسنت پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شانے صف آرہ یانے لشکر سے وہ کہنے لگا جلیہ ہو یوں میں ستے شتے کوئی نہیں سی دشمنتے سامنے خنجر رکھ کے کوئی سوندہ کوئی نہیں ہوں دا لیکن یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے کہنے لگا میرا یہ مقصد سی کہ اگر تو آڑے اندر کوئی ہمیت اور غیرت ہوں دینا ہوں دیاں تو سی تیمور دیاں بیٹیاں جو میں ادھج غیرت سی تو تسا اتنی دیر ہے جو خنجر چک کے میں نے زبا کر دینا سی لیکن یہ راز کھل گیا آخر سارے زمانے پر کہنے لگا یہ خنجر میں نے رکھا اور پھر اٹھا کہ تم ایسے کاب رہی تھی تو میں دنیا کے اندر یہ راز کھل گیا کہ ہمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے لگا ہمیت اور غیرت جو تھی نا وہ تیمور کے گھر سے گئی ہے تو غلام قادر روحیلہ اس پر قابض ہوئے تو ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں تم فوج کو کہو کہ جناب پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ صبح چھ بجے کا ان کو جناب ایک اعلان دے دیں انہوں نے کہا ایک بس بھائی چھ بجے کے بعد سری نگر سے کرفی ہونا اٹھایا گیا اور فوج اور سارے گھنڈے ہندو واپس نہ گئے تو پھر چھ بج کر ایک منٹ پر پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے گی اکبال کہندہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ بلیسی نظام اکبال رویا کہنے لگا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ بلیسی نظام اور پختہ تر اس سے ہوئے خوہ غلامی میں عوام پختہ تر اس سے ہوئے خوہ غلامی میں عرضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اکبال رویا کہنے لگا ہے جس نظام دے تحت مسلمان چل رہے نا عرضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام اکبال کہندہ عرضو پیدا ہی نہیں ہو دی جہاد دی جب پیدا ہوئے ہیں کیوں جی آپ نے انہیں اعلان کر دیتا ہم جناب وہ یہ ہے تو اعتجاج کرنا یہ تو عوام کا حق ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے جن کے پاس اقتدار نہیں ہے لیکن رب رب ہے جس کام سے ہمیں روپتے تھے یہ لبیک والے کون ہیں یہ آئے روڈ روڈ بند کر دیتے ہیں خاکیں باہر بنے ہیں اعتجاج یہاں کرتے ہیں تو میں نے کہا حملہ کشمیر پر ہوا اعتجاج شاہر ہے دستور پر کیسے ہو گیا کیا مجھے رب رب ہے نا جو حضور کے لیے نہ نکلے کم از کم کشمیر کے لیے تو نکلے کیوں جی لیکن وہ تو سہیدہ سہیدہ ہوا ہی نہیں سر جھکا دل جھکا ہی نہیں وہ وہ تو کیا کیا باتیں کرتے ہو جو باتیں تم ہم آج شہرہ فیصل بند ہوگا نا آج تو کوئی ایمولینس نہیں آئے گی نا آج تو قوم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نا آج سارا کچھ یہ نقصان تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہے اس وقت وہ دہشت گرد بھی بن جاتا ہے اس کے لیے وہ جناب اس وقت ملک کے معیشت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کیوں جی ایمولینسے بھی بند ہو جاتی ہیں لوگ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں فلاں ہو جاتا ہے خدا وہ جو کام تم حضور کے لیے نہ کر سکے یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے ہے جی اب تو موقع تھا مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کا پوری پچھلی ساری ہیں جناب قرض اتارن دا موقع سی سارے قرض اتارن دا موقع سی فتح مکہ والے دن جب رسول اللہ تشریف لائے نا تو صحابوں کو وہ باتیں بھولی تو نہیں تھی نا کیوں جی وہ بھولی تو نہیں تھی تو حضرت ساتھ بن عبادہ سب تو بڑا لشکر اینا دے نالتے جنڈا اینا دے آتھے اینا جدو ویکھیا نا کے حضور تے اوجریاں سٹر نالے بھی آج کھڑے بلال نو مارا نالے بھی کھڑے امیر حمزہ تے جگر تے قلیجہ گڑا نالے بھی کھڑے حضرت سمیہ تے ٹکڑے کرنالے بھی کھڑے صدیق اکبر تے موہ تے جتیاں مارا نالے بھی کھڑے حضرت حباب دے جسم سراخ کرنالے بھی کھڑے حضرت ساتھ بن عبادہ کو برداشت نہ ہویا حالانکہ حضور نے فرمایا کہنا کچھ نہیں لیکن ساتھ بن عبادہ یہ ہماری قوم بڑی جذب ہاتی ہے صحابی رسول جاتوں ویکھے نا سارے کھڑے آپ نے فرما فرما آج لڑائی کا دن ہے آج کابج بھی بندے بٹھ کے راہتے آنگے سے ارتجت آل و مکہ تھا حدیث پاک دے الفاظن جد ساتھ بن عبادہ ایک گل کی تھی نا فرما آج لڑائی والا دن نے آج نبی الملاحم تشریف لارہے اور جنگوں والے نبی تشریف لارہے آج لڑائی والا دن نے تو آج کابج بھی اسی بندہ کوئی نہیں چھڑنا جتے جون مارنے تھی اجازت نہیں آجاتی تو بندے بٹھ دینے تو کیوں جی اس ایک گل ناڑ پڑے ہوندہ دین تھی فیرے نہ دین جدو پڑے ہوندہ دین تھی فیرے نہ دین جدو پڑے ہی کوئی نہیں اقبال کہنا کہنے اقبال کہنے جس ویڑے قومہ دے امام کوئی نوون کیوں جی اس ویڑے پھر قوم نماز پڑھ رہی ہوندھی ایک سیدے چوندہ ایک قیام چوندہ کیوں جناب ایک کاروبار دے معیدے کر رہے ہوندہ انڈیا نار ایک دا جناب ادھر قیامت گزر رہی ہوندھی پاکستان دے کشمیر ہوتے قیامت گزر رہی اور ادھر عرب دے بادشاہ انہوں جناب مسجد دی سہر کر آ رہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی آفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں